بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شیوڈیو میں میں آپ کے ساتھ بغیر کٹ کیے پینل پہ اس طرح سے یہ سیڈی لیس لگانا آپ کو بتاؤں گی لیس میں آپ کو اس طریقے سے بتاؤں گی کہ بلکل ایسا ہی لگا گیا کہ جیسا کمیز پر اس طرح سے کٹ کر کے ہم نے یہ لیس لگائی ہوئی ہے تو تھوڑی سی محنت اس پہ آپ کو کرنی پڑے گی صرف دو سلائیاں جو ہیں وہ زیادہ لگے گی باقی سلائیاں اتنی ہوتی ہیں جتنی یہ کٹ کرنے کے بعد ہم بناتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہاں نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے تو اس طرح سے سینٹر میں ہم نے جو یہ گیپ رکھنا ہے یہ ہم نے اس طرح سے ساڑھے پانچ انچ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ساڑھے پانچ انچ پہ گیپ رکھتے ہوئے آپ نے اس طرح کی مدد سے ادھر ایک نشان بنا لینا ہے جی تو یہ اس طرح سے یہ اس طرح کی مدد سے یہ دیکھیں میں نے یہ نشان بنا لیا ہے اس طرح نشان لگانے سے یہ دونوں سائٹ کے جو پینل ہے وہ ہمارے برابر آئیں گے دوسرا جتنی آپ کے پاس یہ آپ کی چسٹ کمر اور ہیپ کا سائز ہوگا اس سے آپ نے ایک انچ زیادہ رکھ لینا ہے جو ہمارا سلائی کے اندر آئے گا تو اس کے بعد یہ نشان میں نے بیک سیڈ پہ لگائے ہیں اس طرح سے فرنٹ سیڈ پہ آپ نے کمیز کو اس طرح اپنے سامنے کھول لینا ہے اور یہ جو اس طریقی مدد سے یہ نشان میں نے لگائے ہوئے ہیں ان کو آپ نے چوک کی مدد سے تھوڑا ڈار کار لینا ہے جی تو اس طرح سے یہ جو اس طریقی سے میں نے یہ نشان بنائے تھے ان کے اوپر یہ دیکھیں چوک کے ساتھ میں نے یہ لائن ٹرو کار لی ہے اب ہم نے ان کے اوپر لگانی ہے سیڈی لیس تو سیڈی لیس کو آپ نے اس طرح سے اس کے اوپر سیدھا رکھ لینا ہے اور یہ اندر والی سائٹ پہ آپ نے لیس لگانی ہے اس طرح آپ نے بائٹ والی سائٹ پہ نہیں لگانی اس طرح سے اندر والی سائٹ پہ آپ نے یہ لیس جو ہے یہ بلکل ایک سلائی کے ساتھ یہاں تک اس کو اٹیچ کر لینا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے دوسری سائٹ پہ بھی یہ لیس جو ہے یہ اٹیچ کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ پینٹ کے اوپر یہ میں نے جو ہے جو ہے نشان میں جو لگائے تھے میں نے ان کے اوپر یہ میں نے لیس لگا لیا ہے اب زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی بچیاں جو ہے لگا کے تو اپنا ہی شلٹ جو ہے وہ سلائی کر لیتی ہیں یہ طریقہ بلکل غلط ہے آپ نے اس کے اوپر سلائیاں لگانی ہے تو سلائیاں جو میں آپ کو لگانا بتاؤں گی وہ بلکل ایسا لگے گا جیسا کہ ہم نے پینٹ کو کٹنگ کر کے تو یہ لیس جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ کی ہے تو سلائیاں ہم اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں یہ ایک پیر کا کپڑا اس طرح اٹھا کے تو اس کے اوپر بلکل برابر کر کے تو اس کے کنارے کے اوپر سلائی لگائیں گے ایک طریقہ یہ ہے یہ تھوڑا مشکل ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کے ساتھ بلکل آسان سا طریقہ شیئر کروں گی جس میں آپ کی دو سلائیاں تو زیادہ لگے گی لیکن آپ کے پاس یہ بلکل برابر اور آسانی کے ساتھ تیار ہو جائے گا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے اس کو بیک سائٹ پر پلٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ جو سلائی لگی ہوئی ہے یہ جائنٹ لینسو ہم نے لگائی ہے اس کے اوپر آپ نے بلکل سلائی لگا لینی ہے اس سائٹ پر بھی اس سائٹ پر سلائی لگانے کے بعد پھر آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اور یہ دوسری سائٹ پر بھی آپ نے سلائی لگا لینی ہے یہ ایک سائٹ پر یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سلائی لگائی ہے اب اس کو ہم اس سائیڈ پر اس طرح سے کریں گے اور اس کے اوپر دوسری سلائی لگائیں گے جی تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دونوں سائیڈ پر یہ سلائی میں نے یہ لگا لیا یہ دیکھیں اس طرح سے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں بغیر کٹ کی اس طرح سے جائنٹ لیس لگانے کا آپ کو یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کو اس کے نیچے اور لاک بھی نہیں کروانا پڑے گا اور یہ کپڑا بھی نہیں لگانا پڑے گا تو اب آخری جو سلائیاں ہماری فائنل ہم نے اس کے اوپر لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کنارے کے اوپر یہ سلائیاں جو ہیں یہ لگا کے چاروں اسے تیار کار لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کنارے کے اوپر سلائیاں لگا کے دونوں سائیڈ پر یہ دیکھیں اس طرح سے تیار کار لیا ہے یہ میرے پاس بیک سیڈ اور فرنٹ سیڈ پر بھی میں نے اسی طرح سے یہ پینل کے ساتھ سیڈی لیس اٹیچ کی ہے اس کے نیچے میں نے یہ بارڈر جو یہ بھی سیڈی لیس کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے تیرے کی سلائی لگاتے ہوئے آپ نے اس بات کا حیار رکھنا ہے جب آپ تیرے کی سلائی لگائیں تو یہ آپ کی جو سلائی ہیں دونوں سائٹ کے یہ جو لیس ہے یہ بلکل اس طرح برابر آنی چاہیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یقینا سمجھ آیا ہوگا پلیز ویڈیو پر کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتایا کریں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ